آج کا دن پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے سوگ گدن ہے پاکستان میں آج سرکاری سطح پہ بھی سوگ منایا جا رہا ہے پاکستانی پرچم دن بھر سر نگو رہا ہے سید علی گیلانی ایک جد و جہد کا نام ان کی بصیرت ان کی سیاست اور ان کی استقامت ان کی جرت ان کی بہادری آج دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے آج کے پروگرام میں انہی کا ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی جانب سے رویہ اپنایا گیا ایک احسار کے اندر محاصرہ کر کے ان کی تدفین کی گئی اس سے متعلق بھی بات کریں گے ارشاد صاحب الفاظ سے شاید ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں ان کی شخصیت ان کی استقامت ان کی جد و جہد اور سب سے بڑھ کے جو خلا ہے تحریک آزادی کشمیر میں اس کا پر ہونا کس حد تک ممکن ہے فیصل صاحب یہ ایک تاریخ ہے ایک شخص جس کا ایک گردہ تھا ایک پہلے نکل چکا تھا بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اور وہ جو گردہ باقی تھا وہ بھی سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کینسر زیادہ اور پیس میکر اس کو لگا ہوا ہارڈ پیشنٹ اور اس کا جو مسانہ ہے وہ تکلیف زیادہ اس کے باوجود وہ شخص بارہ سال مسلسل نظر بند رہا اس سے پہلے بھی وقتن فوقتن جیل اور سفر جو تھا وہ جیل کا جاری رہا لیکن اتنی استقامت اتنی دلیری اتنا نڈر کہ بھارتی فوج اس کی میت کی تدفین کو بھی برداشت نہیں کر پائی اور پورے کشمیر میں انٹرنیٹ مفلوج کر دیا گیا کرفیو لگا دیا گیا پھر گھر میں گھس کر ان کی میت کو اٹھایا گیا ان کی ضعیف اہلیہ بیوہ جو ہیں ان پر تشدد کیا گیا ان کی بچیوں پر تشدد کیا گیا خواتین خانہ کو نہیں بخشا گیا یہ سیکولر اور جمہوری بھارت کا رویہ ہے کہ اس کی میت سے بھی خوف تھا اس کی تدفین سے بھی خوف تھا اور اس کی زندگی میں تو وہ خوف زیادہ حکومت رہی اتنی بڑی جمہوریہ جو دنیا کی لیکن مرنے کے بعد بھی اس شخص کی بہادری سے اس کی جرت سے اس کے پیغام سے خوف زدہ تھی ایک ایسا شخص ایک ایسا کشمیری مگر پاکستانی یہ پاکستانیوں میں سے ہمارے جو پاکستان میں بسنے والے پاکستانی ہیں ان سے بڑا پاکستانی تھا اسلام کا عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور پاکستان کا عاشق آج ہم سے جدا ہو گیا ہے زندگی پوری زندگی وقف کر دی کشمیر کے لیے اور یہ ثابت کیا جب پروید مشرف صاحب کے دور میں ہماری حکومت جو تھی فوجی حکومت نے کشمیر کے ایشو کو تھوڑا سا چار نکاتی پلان جو آیا چار نکاتی پلان کے ذریعے جھٹکہ دینے کی کوشش کی تقسیم کیا گیا حریت کانفینس کو محبوب مفتی کو اور عمر فاروق عبداللہ کو اور ان لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اس وقت بھی وہ شخص تنہا ڈٹا رہا اور اس نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور اس نے کہا کہ قراردادوں جو قوامتحدہ کی قراردادوں سے کم تر کوئی فارمولہ قابل قبول نہیں ہے وہ تنہا شخص تھا اس وقت اور یعنی بھارت تو اس کے خلاف تھا کشمیری قیادت بھی تقسیم ہو گئی اور پاکستان کی حکومت بھی پیچھے آٹ گئی لیکن اس شخص نے پرچم بلند کیا رکھا اور پاکستان زندہ باد کشمیری زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا ہمارے ساتھ ہیں زتاج گل صاحبہ میرے خیال ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے اس وقت تاثرات کیا ہیں ان کی حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ایک دن کے سوک کا اور پرچم سر نگو کرنے کا تو اس حوالے سے آپ کے ذاتی تاثرات اور آپ کے خیال میں تحریک آزادی کشمیر پر ان کی وفات کے کیا اثرات ہوں گے زتاج گل صاحبہ تینکیو ایر شاہ صاحب میرے پاس تو آپ کے جس طرح کے الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن یہ کہ حریت راہنما اور حریت لیڈر جن کی زندگی کا بہتر حصہ بھارتی مظالم کو سہتے سہتے اور جن کی زندگی کا بہتر حصہ کشمیر کے آواز بلند کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کشمیریوں کے نام اور پاکستان کے نام اور ان کی زندگی کا بہتر حصہ بھارتی جلوں کے اندر گزرا لیکن اگر جدوجہد کی بہادری کی اور کشمیریوں کی اگر جدوجہد کی کوئی آزادی کی علامت ہیں تو وہ سید علی گلانی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو خراجی تحسین ہے ان کو کہ ہم قومی سوک کے اندر ہیں اور ایک روزہ سوک یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ ان کی غائباز جنازہ بھی پڑی گئی میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہم جتنا بھی ان کو خراجی تحسین پیش کرے بہت کام ہے کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو ان کی چلائی ہے جس میں آخری ٹائم پہ بھی وہ پاکستان کا ورد اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے اس سے ایک ایمان والے بہادر شخص کی جو جن کا کلمہ لا الہ الا کے اوپر ایمان اور وہ پاکستان سے اس قدر شدید محبت کرتے ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ساتھ قومی سوگ میں تو ہم ہیں لیکن جو ان کے ساتھ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو مدی ہندتوہ کا ایک سیاہ مکروح چہرہ ہے کہ وہ ان سے اتنے خوبزدہ تھے کہ ان کی ایک زبردستی دفنانے کی کوشش کی گئی اور ایک بڑا جنازہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن روک نہیں سکی کیونکہ جس طرح جوان برہان وانی کی جب شہادت پلٹ گن جس طرح استعمال کیے گئے تھے جس طرح خواتین باہر آتی ہیں جدوجہد آزادی میں جس طرح سے جو ہمارے ملک میں جو کشمیر کے شہرگ اور جو پاکستان سے محبت ہے یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ جو کشمیری شہید ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ دیا جائے یہ ہم جو پاکستان کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں بھی اس جدوجہد کے اندر بہت زیادہ جس طرح پرائمسٹر عمران خان کشمیر کے سفیر بن کے برہیاں میں اس کو مزید ہر فورم پہ ہم نے لڑنا ہے اور دنیا کو بھی آج یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک حریت رہنما جس کی تقریباً کم و بیٹ زندگی صحوبتیں برداشت کرتے اور بھارتی جیلوں کے اندر گزری جب ان کی جنازے کا وقت ہے آپ نے ان کے گھر پہ دعویٰ بولا پاکستان کا جھنڈا ان کی باڈی کو لپٹا ہوا تھا وہاں پہ آپ کہیں کو اغانستان کی تو ہیومن رائٹس کی فکر ہے جو برطاؤ کیا گیا جو روئیہ اپنایا گیا مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کی جو کٹھپتلے انتظامیاں ہیں اس کی طرف سے وہ یقینی طور پہ قابل مضمت ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی پاہمالی ہے جمہوری حقوق کی پاہمالی ہے زرطات صاحبہ کچھ اپنی ڈمیسٹک پولٹکس کی بات کر لیتے ہیں نون لیگ کی طرف سے قومی حکومت ان دن قومی مسالحت کی بات سامنے آئی ہے ویسے تو ان کے جو رہنماں ہیں وہ تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں موجودہ جو حالات ہیں جو خطے کے ہیں اور بالخصوص جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ کوئی نیشنل ریکنسیلیشن ہو جانی چاہیے اور یہ غیر یقینی صورتحال پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال اس کو ختم ہونا چاہیے دیکھیں میں فیصل آپ کی بابت آؤ جتنی پاکستان کی حکومت سٹیبل ہے الحمدللہ جس طرح جی ایج کی اور جس طرح الیکٹڈ پرائیم منسٹر ایک پیچ کے اوپر ہے جس طرح سے اس وقت ریجنل پلئیر یہاں پہ کھید رہے ہیں اور جس طرح کا ہم نے پریشر برداشت کی اور پاکستان کی سورنیٹی کی بات کی اور ہم نے اپنا موقف دنیا کے اوپر واضح کیا وہاں پوزیشن پی ڈی ایم جو ایک دوسرے کے ساتھ بھی تقسیم در تقسیم ہیں اور پی ایم ایل این کے سپیشل میں بات کروں گی شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی قومی حکومت ہونا چاہیے ریکنسیلیشن کی تو شاید انہیں نے باق نہیں کی مفاونت کی انہوں نے کہا کہ جی قومی حکومت میں یہ لوجک بھی سمجھنے سے قاسر ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں اور ڈیموکریٹک حکومت یا ہم ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ووٹ کو عزت و بی بلیو کرتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب یہ دوہزار تیس میں الیکشن ہوگا اس کا انتظار کرنے کے بجائے کس فرمولے کے تحت کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قومی حکومت بنانی چاہیے اور اگر قومی حکومت کا ان کے ذہن میں کوئی عجیب و غریب حال ہے اور کوئی فرمولہ ہے تو آدھ سے زیادہ تو ان کو پر کرپشن کے کیسز ہیں آدھ سے زیادہ کچھ چور ہیں کچھ کو پر کرپشن کے کیسز ہیں کچھ بگوڑے ہیں لندن کے اندر تو میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ وہ کس قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں اصل میں تو ایک ہی قومی حکومت بنتی ہے اور وہ عوام کے ووٹ کے زیر عوام کی پرچی کے ذریعہ بنتی ہے